ہیلو گیز ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل آسپ ٹیک برو سو گیز آج کی اس فوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کسی بھی لاک آئی فون کو آئی کلوڈ جو لاک ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے انلاک کر پائیں گے اور سلوشن بتاؤں گا اگر آپ کو کسی قسم کا اس حوالے سے ایشو ہے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے اس حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں اب میں ایک آپ کو لازمی بات بتاتا چلو یہ انگلیش میں بالکل نہیں ہے بلکہ یہ اردو اور ہندی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اکٹیویشن لاک کا کیا سلوشن نکال سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ دوائسز ہیں میرے پاس یہ ایک طرف آئی فون تھارٹین پرو میکس ہے یہ آئی کلوڈ لاک نہیں ہے بلکہ یہ جو آئی فون سیون پلس ہے یہ آئی کلوڈ لاک ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلدبازی میں آ کر یعنی کہ کہہ سکتے ہیں جس طرح انڈریڈ ورین آپ دیکھیں تو اس کو ری سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان کا باقی کسی سے اگر فون لیا ہوا ہے تو وہ تمام چیزیں ڈلیٹ ہو جائیں اور آپ اپنی چیزیں اس کو یوز کریں اب ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ آئی فون کا ایسے نہیں ہوتا بعض اوقات جلدبازی میں لوگ اس کو بھی ری سیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پچھلا جو ان کو آئی کلوڈ ہوتا ہے آئی ڈی ہوتی ہے ایپل آئی ڈی جسے کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی جس کی وجہ سے آئی کلوڈ لاک لگ جاتا ہے اب یہ بڑی وجہ دیکھنے کو مل جاتی ہے آئی کلوڈ لاک لگ رہے گی یا پھر وہ اپنا جو ایپل آئی ڈی ہوتی ہے آئی کلوڈ آئی ڈی جسے بھی کہا جاتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کی پرابلم فیز کرنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں اب پرابلم اس پرابلم کو اصال کیسے کر پائیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا فرس جو طریقہ ہے وہ ہے یہ کہ اگر آپ آئی کلوڈ اگر جنین طریقے سے اس کو ان لاک کرنا چاہتے ہیں آئی کلوڈ بے پاس کرنا چاہتے ہیں بے پاس نہیں بلکہ آپ اکٹیویشن لاک کو ریموو کرنا چاہتے ہیں جنین طریقے سے تو اس کا یہ سلوشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈی ہے تو آپ اس کو لاگ ان کر کے اکٹیویشن کو ریموو کر سکتے ہیں اب یہ آئیو کلوڈ والوں کی طرف سے یعنی کہ ایک نوٹیفکیشن ہے یا پھر ایپل والوں کی طرف سے ہے اب دوسری یہ کہ اگر آپ نے وہ مومبائل فون خود پرچیز کی ہو ہے تو آپ کمپنی سے ڈریکلی میل کے تھوہ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے علاوہ سلوشن اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملے گا اب اس کے بعد جو سلوشن آ جاتے ہیں وہ بے پاس کے آ جاتے ہیں اب بے پاس کے الگ لگ ہیں ایک ٹیٹھرنگ بھی بولا جاتا ہے اور دوسرا کہہ سکتے ہیں انٹیتھرنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب جو ٹیٹھرنگ اور انٹیتھرنگ میں وہ کیا فرق ہوتا ہے تو ان میں سے یہ فرق ہوتا ہے اب جو ٹیٹھرنگ ہوتا ہے اگر اس کو آپ بے پاس کریں گے تو اس کا سب سے بڑا ایشو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب آپ اپنی ڈیوائس کو ری سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ری سیٹ نہیں بلکہ ری سٹارٹ یعنی کہ آپ اپنی ڈیوائس کو ترن آف کر دیتے ہیں تیتھرنگ بے پاس کرنا ہوتا ہے اور تیتھرنگ یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنی دوائیس کو جل بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو انٹیتھرنگ ہوتا ہے جب آپ اپنی دوائیس کو جل بریک کرنے کے بعد واپس اس کو انٹیتھرنگ کے ثروح آپ اس کو بے پاس کرتے ہیں تو جب بھی آپ اپنی دوائیس کو یعنی کہ ری سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر ٹرن آف کر کے آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب آپ کا جو دوائس کا وہ ہنڈرڈ پرسن ورکی میں رہتی ہے لیکن یہاں پر بھی کچھ فرق آ جاتے ہیں یعنی انٹینسرنگ میں یہ آتا ہے بعض اوقات کچھ ایسے آپ کو سوفٹ ویر دیکھنے کو ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کی جو ممبیل فون ہے وہ بعض اوقات آپ کی سم جو ہوگی وہ ورک کرے گی اور سم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ورک نہیں کرتی تھی کیا زیادہ تر ایشو یہی ہوتا ہے کہ سم جو ہوتی ہے وہ ورک نہیں کر پا رہی ہوتی اور یعنی کہ آپ بالکل وائ فائی کے تھرو اس کو کنیک کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں زیادہ تر نون پیٹی ہے آئی فون یوز کرتے ہیں اور انڈیا والوں کا مجھے کوئی خاص خبر ہے لیکن ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ یہی ایشوہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر یہ لہے دوسرا سلوشن یعنی کہ ایک پہلا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یا تو آپ اپنے آئی کلوڈ آئی ڈی آپ کو یاد ہے تو آپ یہاں پر پیس کر کے اس کو پٹ کر کے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو جتنی پرچیس وغیرہ جو بھی بیلنگ وغیرہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آئی فون اگر آپ نے خود بائی کیا ہوا ہے تو آپ کمپنی سے ان کے میل کے تھوڑ رابطہ کر کے آپ اس کو یعنی کہ انلاک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ٹیتھننگ اور یہ میں نے بتایا ہے بے پاس کرنا ٹیتھننگ اور ان ٹیتھننگ میتھڈ سے تو ان کو بھی آپ اس طرح سے بے پاس کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹول وغیرہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یوز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو سیریل نمبر بھی ریجسٹر کرونا پڑتا ہے ٹھیک ہے بعض سرفیسز آپ کو فری بھی مل جاتی ہیں اور بعض اوقات آپ کو اس کی پییمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کی پییمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی یعنی کہ زیادہ کسلی آپ کو نہیں پڑتی لیکن آپ جنگین طریقے سے اس کو یعنی کہ ایکٹیویٹ انلاک کریں گے تو اس کی پییمنٹ شاید کچھ زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیپل کی جو بھی آپ چیز بائی کرنے کی کوشش کریں گے آئیپل والو کی طرف سے تو وہ بہت زیادہ کسلی آپ کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقے تھے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے میں نے اور آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ انلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان طریقوں سے آپ نے کرنا ہے بعض اوقات آپ میری اولڈ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں پر لوگوں کو دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی ایکٹیویشن لاک کو ریموو بھی کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے چینجنگ آ چکی ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس والے سے کسی بھی ٹائپ کا آپ کو کوئسی نہ آپ کو میں سیکشن میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دے مجھے دے اجازت اسلام علیکم